یوٹیوب کی دنیا میں منبر فاروقی الوش یادو اور فکرا انسان تینوں ہی بہت زیادہ بڑے نام ہیں جہاں ایک طرف منبر فاروقی نے اپنی سٹینڈ اپ کومیڈی اور ٹی وی شوز میں گجب کی سٹرائٹیجی کے ذریعے لاک اپ اور بگ بوٹس جیسے ٹی وی شوز جیتے ہیں وہیں الوش یادو نے بھی اپنے گانوں اور پھر بگ بوٹس اوٹیٹی میں جلوہ دکھایا ہے میڈیا کے سامنے حال ہی میں یہ تینوں چہرے ایک ساتھ نظر آئے اور پھر جب باتوں باتوں میں ابشیک اور منبر سے سوالوں کا سلسلہ چال ہوا تو سٹینڈ اپ کومیڈین نے چرچت گیمر کو آن کیمرہ روست کرنا شروع کر دیا ابشیک ملہان اور فکرا انسان سے پوچھا گیا کہ آپ بینگلور کی ٹیم کے کیاپٹن ہو اور یہ ٹیم آئی پیل میں کبھی جیتی تک نہیں ہے تو کتنا پریشر بن جاتا ہے آپ بینگلور ٹیم کو کیاپٹن کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ ابشیک جواب دیتے منبر فاروقی نے سوری کہتے ہوئے ان کی بات کٹی اور کہا میں جانتا ہوں کہ آئی پیل میں آر سی بھی نہیں جیتی ہے بینگلورو نہیں جیتی ہے ویسے ہی اسے بھی رن ار اپ رہنے کی عادت ہے سوال جب واپس ابشیک کے پاس گیا تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایل میں بوٹنگ نہیں ہے تو ہم جیت ہی جائیں گے ظاہر ہے کہ ابشیک کا نشانہ منبر فاروقی کی طرف تھا جو کی لاک اپ اور بگ بوس سیسے ریالیٹی شوز بوٹنگ کے دم پر جیتنے میں کامیاب رہے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے الوش نے کہا کہ ہم تو فل ریڈی ہیں بھائی فل ہیٹ کی تو عادت پڑ رکھی ہے تو چاہے کتنی بھی ہیٹ دے لو جہاں تک گراؤنڈ پر گیم کی بات ہے جس ٹیم میں زیادہ سکلز ہوئی جس کے قسمت اچھی ہوئی وہ جیت جائے گا بات اتنی سمپل ہے اس کے بعد ایک بار پھر منبر نے مائک اٹھایا ربشیک کو نشانہ بنایا منبر فاروقی نے کہا ظاہر طور پر یہ کامپیٹیشن ہے ہمارا ایک دوسرے سے اور بہت الگی لیول کا کامپیٹیشن ہے باہر کے لائف میں ہم کامپیٹیٹرز نہیں ہیں بہت الگ اور ڈیفرنٹ آڈینس کو انٹیٹین کرتے ہیں بلکل الگ طرح کا آرٹ فارم ہے ہر روز بلوگ بنانا آسان کم نہیں ہے لوگوں کو سٹیج پر حسانہ بھی بلکل ایزی کام نہیں ہے اس کے بعد منبر نے فکرہ کی طرف رکھ کیا اور بولا فکرہ کیا کرتا ہے بھائی تو یہ بول کر منبر خود ہی حس پڑے اس ویڈیو پر کامنٹ سیکشن میں دونوں سیلیبریٹیز کے فالوورز اب ایک دوسرے کو ٹرول بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل آپ کا منبر فاروقی کے ابشک ملہان کو روز کرنے پر کیا کچھ ہے کہنا ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں ایسی یہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں